بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے مزے کا کھویا گنفا اس کے لئے ہمیں دو لیٹر دوڑ چاہیے چینی بادام چاہیے کھویا چاہیے اور لائچی پاورڈر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہماری کھڑاہی میں ہم دودھ ڈالتے ہیں دودھ ہمارا بلکل خالص ہونا چاہیے چمچ سے اس کو احلاتے ہیں دودھ کو بوائل آ چکا ہے دودھ کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ ہمارا جو دودھ ہو جائے اگر یہ دو لیٹر ہے تو اس کو تقریباً ایک لیٹر رہ جانا چاہیے اتنا پکانا ہے اس کو آپ نے اور ساتھ ہی ہم پین میں اس کا میٹھا تیار کرتے ہیں جی نہیں ہم اس میں کیرمالائز کر کے ڈالیں گے ویسے نہیں ڈالیں آپ نے پھر اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا میں یہاں پہ تقریباً پانچ امچ لے رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجیگا جتنی آپ پسند کرتے ہوں تھوڑا سمیں اس میں پانی شامل کروں گے تھوڑا سا مزید پانی جائے گا اس میں پھر اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے آپ نے چمچ اس میں برابر سے لانا ہے تاکہ ہماری چینی جو ہے جمنے نہ پائے اور صرف کی شکل میں آ جائے گا اس کے ساتھ ہم دودھ میں شامل کرتے ہیں لائچی پاورڈر پھر اس میں شامل کرتے ہیں کھویا کھویا میں اس میں تقریباً آدھا پاو کے قریب ڈالیں آپ نے جتنا بھی ڈالنا ہوگا آپ اپنی مرضی سے ڈال دیجئے کھویا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے کلفے کا مزید اچھا ہو جائے گا اور شگر سیرف بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے دیکھیں جی کیرمل ہمارا تیار ہے اب اس کو دودھ میں ڈالتے ہیں اور چمچ آپ نے برابر چلاتے جانا اس میں رکنا نہیں ہے جو تو ویسے ہی گرم ہے لیکن پھر بھی آپ نے جو چمچ انا ہاتھ رکھتا نہیں چاہیے دیکھیں جی ماشاءاللہ کلفہ ہمارا بن کر تیار ہے اتار کے اس کو ٹھنڈا کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ویسے بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں باؤن وغیرہ میں نہیں تو آپ اس کی کلفی بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر تو بہت ہی نائس ہے اور اس کا ٹیسٹ تو ہائی مزید اچھا ہے ماشاءاللہ سے کلفی ہماری بن کر تیار ہے اور اس کے ساتھ اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت عزیز دیکھیں انتہائی مزے کا بنائیے کھائیے اور تاریفیں وصول کیجئے بچوں کے لئے خاص طور پر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکس پر وارچنگ اللہ حافظ